آزاد بولینڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے آپ کے ساتھ میں عادل خان آزاد لیبنان اور اسرائیل میں کبھی بھی جنگ چھڑ سکتی ہے یہ بات اب تیہ ہو چکی ہے کئی بڑی خبریں ہیں اس پورے ویڈیو میں مگر دو اہم ہیں جن سے آپ کو اس بات کی تذزیق ہو جائے گی کہ یہ کانفریکٹ چھڑنے بارا ہے پہلی خبر لیبنان سے کوئیتیوں کو واپس بلانے کے بارے میں ہے اور دوسری خبر اسرائیل کے ٹاپ آفیشلز اور ٹاپ لیڈرز میں حزباللہ سے جنگ ہار جان کے ڈر کو لے کر ہے اور اس میں نتنیہو کی مضمت بھی ہے شروعات کوئیت کے بڑے موو سے جنگ کے بادلوں کی بارودی بارش سے بچنے کے لیے کئی ملک اپنے سیٹیزنز کو ایک سیف چھت ایک سیف آسرے کی نیچے لے جانے کی تیاری شروع کر چکے ہیں سب سے پہلا قدم سب سے پہلا موو کوئیت نے لیا ہے کوئیتی فورنڈ منسٹری نے لیبنان میں جنگ کے خطرے کے مدنظر کل اکیس جون کی رات اپنے تمام باشندوں کو لیبنان نہ جانے کی ہدایت دیتے ہوئے یہ ایڈوائزری لیٹر جاری کیا ہے جو آپ اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس میں اوپر لکھا ہوا ہے سٹیٹمنٹ ایشوڈ بائی دی منسٹری آف فورن افیرز آپ زوم کر کے پڑھ سکتے ہیں کوئیت کی طرف سے ہے لیبنان کے بارے میں ہے نیچے ایمیجنسی کے حالات میں کال کرنے کے لیے ایک فون نمبر بھی دیا گیا ہے تو صاف ہو گیا ہوگا کہ حلچل تیز ہو چکی ہے لیبنان میں جنگ کو لے کر کوئیتی فورنڈ منسٹری نے اس بی گل کی ہے جو پہلے سے ہی لیبنان میں موجود ہیں جن کے پاس وہاں رہنے کے لیے کوئی ضروری وجہ نہیں ہے اور نئے لوگوں سے فورن لیبنان نہ جانے کو کہا ہے جو لوگ لیبنان جانا چاہتے ہیں ان کو وہاں جانے نہیں دیا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے بلکل نہ جائیں بڑا خطرہ ہے جو لوگ لیبنان سے نکل نہیں سکتے انہیں فورن لیبنان میں کوئیتی ایمبیسی سے کانٹیک کرنے کو کہا گیا ہے کہ وہاں بات کریں یعنی دوستو یہاں تک تو آپ سمجھ گئے ہ ہوں گے کہ حالات خراب ہیں اور اسرائیل حزباللہ کے بیچ کبھی بھی فل فلیش جنگ چھڑ سکتی ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے اب تک نہیں چڑی بہت دن سے ہو رہے ارے بھائیہ یہ دھائی بللے تھوڑی نہ ایک دم سے ہو جائیں گے ٹائم لگتا ہے اب بات دوسری خبر کی اسرائیل کے ٹاپ آفیشلز اور ٹاپ لیڈرز میں حزباللہ سے جنگ ہار جانے کا ڈر ہے اسرائیل میں اندر خانے ہی ایک جنگ چھڑ چکی ہے حزباللہ سے ہارنے کا ڈر پسر چکا ہے اور نیتن یاہو کو وپکش کی طرف سے اپوزیشن کی طرف سے ناکارہ بتایا جا رہا ہے ناقابل اعتبار بتایا جا رہا ہے اپنی ذاتی مفاد کو پورا کرنے والا شخص بتایا جا رہا ہے جو سینئر اسرائیلی آفیشلز ہیں انہوں نے نورتھ والا جو مورچہ ہے اس پر چل رہی جنگ کی سبگاہٹ کے بارے میں بڑی سنجیدگی سے فکر ظاہر کی ہے اور حزباللہ کی طاقت اور مزائر قوت کا سردار طریقے سے مقابلہ کرنے کی اسرائیلی صلاحیتوں اور قوتوں پر سوال اٹھایا ہے کہ یا تم لوگ مقابلہ نہیں کر پا رہے آئی ڈی ایف کے ریزرڈ میجر جنرل یہ اجزاد برک ہے انہوں نے غزہ اور لیبنان کے خلاف جنگ کی صورتحال پر باریکی سے روشنی ڈالی اتنا بڑا لیول کا عدی کاری سوچ یہ ریزرڈ برگیٹ کا انہوں نے کہا کہ حزباللہ ہم پر روزانہ درجلوں درجلوں میزائلیں اور ڈرون داکتا ہے اور ہم اسے روکنے میں ناکام ہو رہے برک نے غزہ میں اپنی مقصد کو حاصل کرنے میں اسرائیل کی لیمیٹڈ کامیابی کی بھی مضمت کی ساتھی ہوائی طریقوں یعنی ایریل میجرز یا پھر آئیرن ڈوم ڈیفنس سسٹم کے ذریعے حزباللہ کے مزائل حملوں کو روکنے میں ناکام رہنے اور ڈرون خطروں کے لیے تیار نہ ہونے کی بھی مضمت کی یعنی لوگ اسرائیل کے اندر سے ہی کہہ رہے ہیں کہ آئرن ڈوم ٹائن ٹائن فش ہو گیا اب آپ سوچئے کہ جو ایک سابق سرکشا منتری ہیں سیکیورٹی منسٹر ہیں موشے یالون انہوں نے اسرائیلی چینل ٹویف سے بات چیت کی اور ایک بہت ہی سیریس نظریہ پیش کرتے ہوئے لوگوں کو اس بارے میں آگاہ کیا کہ اسرائیل اپنی تعمیر نو کے بعد سے اپنی بنیاد پڑھنے کے بعد سے جب اسرائیل فلسطینی زمین پر لاکر بسایا گیا اس کے بعد سے کبھی بھی ایسی مشکلوں سے نہیں جوجا کبھی بھی ایسی مشکلوں سے دوچار نہیں ہوا جیسا کی اب ہو رہا ہے اور یہ سب ہو رہا ہے ایک کمزور لیڈرشپ کی وجہ سے کہا کہ انہوں نے لوگ باون یعنی کہ لالچ والی بیان بازی دی کہ بھئی ہم تمہیں پندرہ لاکھ دے دیں گے ملہ پندرہ لاکھ نہ دے ہو یہ والی بات نہ کی ہو سمارٹ شٹی ملہ وہ بھی نہ کی ہو کئی طریقے کے لالچ دینے والے وعدے اپنی جنتہ سے کیے اپنی عوام سے کیے نیتنیاہو نے ان کی ح ہوتا کیا ہے اس لوگ لباون باز سے ہوتا کیا ہے یہ ایک اچھا نارہ ہے لیکن یہ بلکل بھی یوں کہیے کہ اسے عمل میں نہیں لائے جا سکتا اس سے جنگ کے خطرے نہیں ٹلتے لیبر پارٹی کے نیتہ ہیں یا یا گولان انہوں نے تو آئیڈیا دیا مشورہ دیا کہ بھئیہ سیز فائر کر لو غزہ میں اور خزہ میں اگر غزہ میں تم نے سیز فائر کر لیا سیز فائر ہو گیا تو یہی ایک اکیلہ واحد طریقہ ہے کہ نورتھ میں بھی لڑائی نہیں ہوگی لیبنان کے حزباللہ سے آپ بچ جاؤ گے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ موجودہ حکومت کے تحت نورتھ میں ایک اور جنگ چھیڑنا بلکل بھی واجب نہیں ہے بڑا نقصان ہوگا کیا غزہ میں کم ہو رہا ہے گولان نے کہا کہ اس سرکار نے اس حکومت نے سات اکتوبر کو ہی اپنی ویلیڈیٹی کھو دی تھی اور جیسا کی تمام پول سے اشارہ ملتا ہے یہ اسرائیل کے سب سے بڑی جو ہے اسرائیل کے حق میں فیصلے نہ لینے والی سرکار یعنی اسرائیل کو اس نے ایک طریقے سے ڈچ کیا ہے دھوکہ دیا ہے یہ سارے لفظ نتن یاہو ان کی حکومت ان کی پارٹی اور ان کے جتنے علائی ہیں ان کی حکومت پر ان کے خلاف اسرائیل کے اندر سے ہی یوز ہو رہے ہیں علمائیدین کی خبر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ خبر یہی بتاتی ہے اور اس خبر کے ہیڈ لائن آپ یوں تلاش لیجیے گا آفیشلز سے نتن یاہو گورنمنٹ ان لیجیٹی میٹ کین ناٹ ویج وار ان دا نورت کین ناٹ ویج وار ان دا نورت نورت میں کون ہے اسرائیل کے ساؤت لیبنان ساؤت لیبنان میں کون ہے حزباللہ نہیں لر سکتے جن کلیر ہوا چلیے بڑھتے آگے قویت والی خبر کو تو بڑے بڑے اخباروں نے بھی چھاپا اپنے ہیڈ لائنز دیکھ نہیں ہوں گی عشق الاسفت نے بھی چھاپا اسے چھوڑ یہ بھائی تائمز آف اسرائیل نے بھی اس خبر کو چھاپ دیا اور اب پڑھتے ہیں آگے کچھ اور خبریں اسی سلسلے میں یہ حزباللہ کے سپنٹر فیملی نے دکھایا کہ کل شام کا یہ ویڈیو ہے حزباللہ نے جاری کیا کہ انہوں نے آئرن ڈوم نہیں بلکہ ڈرون ڈوم اسے بھی تباہ کر ڈالا اب یہ ڈرون ڈوم کیا بلا ہے ڈرون ڈوم یہ بلا ہے کہ حزباللہ کے ڈرونز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آئرن ڈوم جیسا ہی ایک اے ڈیفنس سسٹم لگایا انہوں نے اسرائیل نے انہوں نے اس کا نام دیا ڈرون ڈوم اسے بھی انہوں نے مارک گرایا اس میں کیوں نہیں آئرن ڈوم کے ذریعے ہی ڈرونز گرائے جا رہے ہیں کیونکہ ڈرونز کا جو نا بڑے لو ایلٹیٹیوٹ پر اڑتے ہیں آئرن ڈوم بیٹری ریڈار سسٹم سے جڑی ہے ریڈار جو ہے وہ اوچھے اوچھے آپ نیچے لے جاؤ پلین بتایا تھا نا ایک بات بادلوں میں ہو پلین تو نہیں پکڑ پاتے ریڈار نیچے بھی ہونا کوئی بھی ایریل آبجیکٹ تو وہ ریڈار کی پکڑ میں نہیں آتا اس لیے وہ خود جا کر ٹھوک رہے تھے علاقوں کو حزباللہ کے ڈرون اور آئرن ڈوم کو بھی وہ ہٹ کرنے کے دعوے کر رہے تھے لیکن ابھی انہوں نے ڈرون ڈوم جو بنایا وہ ڈرون ڈوم لو ایلٹیٹیوڈ والے آبجیکٹس کو کاؤنٹر کرتا تھا لیکن انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ویڈیو پیش کر کے کہ ڈرون ڈوم کو بھی جا کر ہٹ کیا ہے اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں گے دو تین سکین شورٹ میں آپ کو یہ لال لال جو آبجیکٹ دیکھ رہا ہے یہ ہے ڈرون ڈوم اور یہاں لکھا ہوئے بھی ہے یہ حزباللہ نے اسرائیل کے ڈرون ڈوم کو پہلے ٹارگٹ پہ لیا اور اس کے بعد حزباللہ کا ڈرون گیا قریب قریب اور انہوں نے ڈرون ڈوم اڑا دیا اور آپ دور سے دیکھیں گے دھواں اڑا رہا ہے یہ حزباللہ کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اس ڈرون ڈوم کو ہی اڑا دیا ہے تو حزباللہ اس طریقے سے اپنے کامی کازے ڈرون کے ذریعے تمام ایکیپمنٹس اور الیکٹرونک وارفرس سسٹم جو ہیں اسرائیل کے وہ تباہ و برباد کر رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے جنگ کا نتیجہ کہ اسرائیل کے اندر سے آواز اٹھ رہے ہیں مت لڑو مت لڑو مت لڑو اب اسرائیل کے ایک منسٹر ان کا بیان سن لیجئے میں نے آپ کو دو دن پہلے بتایا ہے لیکن الجزیرہ نے آج پھر چھاپا ہے تو اس کا مدب انہوں نے پھر اسے دھو رہا ہے وہ وہاں کے سنسکرتی منتری ہیں اور انہوں نے کیا کہا کہ ہم لوگ جنگ کی تیاری نہیں کر رہے ہیں نورڈن اسرائیل میں بلکہ ہم لوگ ماس گریو کھوڑنے کی تیاری کر رہے ہیں یعنی مشترکہ قبریں اتنی بڑی بڑی قبریں کہ جس میں ایک ساتھ کئی لوگ دفن ہو سکیں ایسے ہم تیاری کر رہے ہیں یہ نہیں کہ وہ لیبنان یا حزباللہ کی قبریں کھوڑ رہے ہیں بلکہ اپنے ہی لوگوں کی قبریں کھوڑ رہے ہیں یہ ان کا کہنا ہے ان کا ماننا یہ نورڈ میں ہم جنگ جو چھڑنے جا رہے ہیں ہم اپنے لیے قبریں کھوڑنے جا رہے ہیں اور وہ بھی بہت بڑی والی اب یہ ایک خبر المسیرہ کی طرف سے ہے اس کی ہیڈلائن دیکھیں اور میں ختم کرتا ہوں کہ یو ایس ڈیلی یعنی یو ایس کا جو دینک کوئی نیوز پیپر ہے اس کی حوالے سے نے لکھا کہ اسرائیل کاٹ آف گارڈ گارڈ بائی ہزباللہ درونز ہزباللہ کے درونز سے جتنا بھی اسرائیل کا ڈیفنس تھا وہ چکنا چور ہو گیا جو گارڈ گارڈ کا کام کیا ہوتا ہے ڈیفنس کرنا سیکیورٹی ٹوٹلی بریچ ہو گئی اسرائیل کے ڈرون جو ابھی ہزباللہ کے جو ڈرون گئے تھے ابھی آپ کو معلوم ہوا ہدھ ہدھ نام رکھا تھا بھئی انہوں نے تو اندر جا کر ایک ایک اڈے کا وہ لے لیا اور حسن نصر اللہ کا بیان آیا تھا یہ تو ایک سٹی دکھائی ہے نہ جانے ہم تمہارے اندر کی کہاں کہاں کی ٹو لے چکے ہیں اور جہاں تک جا کر ہمارا کیمرہ پہنچ گیا وہاں تک ہمارے میزائل پہنچیں گے یہ ہزباللہ نے کہا ہے تو اسرائیل اور ہزباللہ کے بیچ کوئی بھی جنگ ایک بہت پڑے ایک تشدد کو یا یوں کہیں بہت بڑے اتھل پتھل کو جنم دے گی اسے سب سمجھ رہے ہیں ذمہ دار لہٰذا اس سے بچنا چاہتے ہیں امید کرتا ہوں یہ ریپورٹ آپ کو پسند آئے ہوگی آزاد بلن انڈیا دیکھتے رہی آپ ہی کا چینل ہے اور آپ لوگ بہت پیارے ویورز ہیں آپ لوگ سلامت رہیے خوش رہیے